نمسکار دوستوں آرٹ اینڈ ایڈیوکیشن چینل میں آپ سبھی کا ہردک سواگت ہیں آج ہم جانیں گے کہ پرکشا کے انتیم دینوں میں کس پرکار تیاری کریں کیونکہ پرکشا کے انتیم دینوں میں بہت سارے چھاتر ہیں وہ دباؤ میں آ جاتا ہیں ویسٹریت سیلیبس کو دیکھ کر کے کس پرکار تیاری کریں ہمیں تو کچھ یاد بھی نہیں ہے کیا یاد کیا ہم نے سب بھول گئے اس پرکار کے سب دباؤ میں آ جاتا ہیں تو آج ہم جانیں گے کہ انتیم دینوں میں کس پرکار ہمیں تیاری کرنی ہیں جب بھی کوئی اگزام شروع ہونے والا ہوتا ہے تو بہت سے چھاتروں کو اکثر ایک بڑی سمشیاں کا شامنا کرنا پڑتا ہیں اور وہ سمشیاں ہیں کہ انہیں کم سمیہ میں بہت زیادہ سیلیبس تیار کرنا پڑتا ہیں یہ سمشیاں ان چھاتروں کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں جنہوں نے نئے پورا سال کچھ بھی نہیں پڑا ہوتا ہے اور انتیم دینوں میں کس پرکار تیاری کرنی ہوتی ہیں تو ہم جانتا ہیں سروات میں سب سے پہلا نیم ہے کہ سب سے پہلے پرانے پیپر اور سیلیبس دیکھیں تھوڑا ریسرچ کریں کسی بھی اگزام کی تیاری شروع کرنے سے پہلے پورا سیلیبس اور ویستری پیپر دیکھ کر تھوڑا ریسرچ ضرور کریں پہلے جانے کی سیلیبس میں کتنے چپٹر ہیں اور ٹوپک دیے گئے ہیں پھر پرانے پیپر دیکھ کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کس چپٹر سے سوال زیادہ پوچھے گئے ہیں کس چپٹر سے سب سے زیادہ سوال پوچھے گئے ہیں کس چپٹر میں سب سے زیادہ کم سوال پوچھے گئے ہیں کونسا چپٹر ہارڈ ہے کونسا سرل ہے یہ سب سے پہلے جان لیں اس پوری اینالیسیس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کونسا چپٹر اگزام کے لیے سب سے زیادہ مہتپن ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کونسا چپٹر آپ آسان اسے تیار کر سکتے ہیں اور کس چپٹر میں سب سے زیادہ مشکل ہیں اگر آپ کے پاس اگزام کی تیاری کے لیے ایک مہنے کا سمیں بچا ہے تو آپ اس اینالیسیس کے میں آدھے سے ایک دن کا سمیں دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک دو دن کا ٹائم ہے تو یہ اینالیسیس آپ کو دس سے پندر منٹ میں کر لینا چاہیے دوسرا رولش ہے چپٹرز کو تیار کرنے کے لیے ایک پرات مکتہ اور ٹائم ٹیبل سیٹ کریں سیلیبس اور پرانے پیپر کی اینالیسیس کے بعد چپٹرز کو تیار کرنے کے لیے ایک پرات مکتہ ہمیں سیٹ کریں اور ایک ٹائم ٹیبل بھی بنائیں ہو سکتا ہے کوئی چپٹر تیار کرتے سمیں دس پندر منٹ کم یا زیادہ سمیں لگ سکتا ہے اس لیے ٹائم ٹیبل بناتے وقت ہر چپٹر یا ٹوپک کے لیے کچھ سمیں کا مارجن کریں کچھ سمیں زیادہ لیں ایک جام کے انٹیم دنوں میں تیاری کرنے کے لیے تیسرے رولز ہیں آسان چپٹرز کو پہلے کیار کریں تیاری کرتے سمیں آسان چپٹرز کو سب سے پہلے سمیں تیار کریں اسے آپ کا کونپی ڈینس لیول بڑھے گا کچھ لوگ پہلے کٹھین چپٹرز کو پہلے پڑھنے لگتے ہیں ان کا ترک ہوتا ہے کہ آسان چپٹرز میں زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوگا اور ان کو بعد میں آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کٹھین چپٹرز میں ہی فسے رہتا ہیں اور ان چپٹرز میں بہت زیادہ سمیں لے لیتا ہیں ان چکر میں آسان چپٹرز بھی نہیں تیار ہو پاتے ہیں اس لیے کٹھین چپٹرز کو بعد میں پڑھنا چاہیے مان لیجئے کہ آپ کو تین چپٹر تیار کرنا ہے اور تینوں ہی آپ کے لیے آسان ہے تو آپ سب سے پہلے وہ چپٹر تیار کریں جس سے اگزام میں سب سے زیادہ نمبر کے پرشن پوچھے جاتے ہیں سمائٹ اسٹیڈی کا ایک رول چھے ہیں کہ پونچ بنا کر پڑھیں جب بھی آپ پڑھائی کریں تو پونچ بنا کر پڑھیں پونچ بنا کر پڑھائی کرنے سے آپ کو ریوجن کرنے میں بہت آسانی رہتی ہیں خاص کر اس سمیں جب اگزام شروع ہونے سے پہلے کچھ گھنٹوں کا سمیں بچہ ہو سبجیکٹیو پرشنوں کے اتر دیتے سمیں اگر آپ کو مہتوپون پونچ یاد ہوں گے تو آسانی سے بڑا اتر دے سکتے ہیں اس لئے پشنوں کے اتر کو ہمیشہ پونچ بنا کر پڑھنا اتو یاد کرنا چاہیے ٹائم کم بچہ ہو اور ویسٹری سیلے بس تیار کرنا ہو تو ہم اپنے پاس جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ جب سمیں کم ہو اور سیلے بس زیادہ ہو تو آپ کے لیے ایک ایک منٹ کیمچی ہوتا ہے اس لئے جب پڑھائی کریں تو آپ کے پاس صرف ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے سبجیکٹ سے جوڑی کتابیں ڈکشنری پانی کی بوتلی جیسے ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھیں اس چیز کو ساتھ نائے رکھیں جسے آپ کے پڑھائی میں دھیان کے اندریت نائے کر پائیں جیدی آپ کے پڑھائی کے لیے لیپ ٹاپ ضرورت نہیں ہو تو اس کا اوکیوب نہیں کریں اگر انٹرنیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہو تو اسمارٹ فون ساتھ رکھیں پر اس کے استعمال سے جہاں تک ہو بچیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ بکس پڑھیں بکس ہی ہمیں ایکزام کلیر کروانے میں سائطہ کرتی ہیں یہ بھی آپ پڑھتے پڑھتے بور ہو گئے ہو تو آپ چاہیں تو کمبائنڈ یا گروپ اسٹیڈی بھی کر سکتے ہیں یہاں پر جھان دینے والی بات ہے کہ کمبائنڈ یا گروپ اسٹیڈی ہونے سے پہلے آپ کے پاس پورا پلان ہونا چاہیے کہ آپ تا ہی سمیں میں کتنے ٹوپکس پڑھیں گے پلان بنا کر کمبائنڈ یا گروپ اسٹیڈی کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسمارٹ اسٹیڈی کا آٹھ ہاں رولز ہیں بھرپور نیند اور روچی تہار لیں جب آپ کم سمیں میں زیادہ پڑھائی کرتے ہیں تو اپنے مستق پر زیادہ دباؤ پڑھتے ہیں اس لئے اس سمیں آپ کو بھرپور نیند لینی چاہیے جس سے آپ کی اکاغرتہ سمتہ پر کوئی پرباؤ نہیں پڑھیں اس سمیں آپ کو بلینٹ ڈائٹ لینی چاہیے اور آپ کو میدے سے بنے کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ میدے سے بنی چیزیں یا فاسٹ پوڈ کھانے سے آلچے بڑھتا ہیں اور آپ کے مستق کی جو کاری سمتہ ہیں وہ گڑھتی ہیں تو دوستوں یہ تھے اسمارٹ اسٹیڈی کے رولز کی ایکزام کے ٹائم کیسے پڑھیں کس پرکار دباؤ کو کم کریں ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سسکرائب جرور کریں